اسلام علیکم پہرے دوستو کیسے ہیں آپ سب میت کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہو پہرے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے فولڈر کا کلر چینج کر سکتے ہیں فولڈر چینج نہیں کر سکتے آپ اس کے اوپر کوئی آئیکن وغیرہ لگا سکتے ہیں جیسے کر آپ نے کسی ٹائف کے اندر بہت سارے فولڈر بنا رکھے ہیں اس کے اندر آپ کا بہت اہم ڈاٹا پڑا ہوئے اب آپ کو کسی چیز کو اپن کرنا ہے تو بہت سارے فولڈر میں آپ کو کافی ٹائم بھی ایس ہو جلد ہے کہ یہ فولڈر اپن کریں گے جس میں نہیں ہے پھر دوسرا چیک کریں گے آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کس فولڈر میں کوئی فوٹو ایمجز رکھی ہوئی ہیں تو آپ اس فولڈر کے اوپر ایمجز کا آئیکن لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو سانی سے پتا چل سکتا ہے کہ اس کے اندر میں نے ایمجز رکھی ہوئی ہیں یا اگر آپ کو کوئی پرائیوٹ ڈیٹا یا کوئی فیورٹ چیزیں ہیں آپ اس طرح ان کے اوپر آئیکن کو لگا سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں کلر سے بچاند سکتے ہیں اور جو بھی آئیکن وغیرہ آپ لگانا چاہے ہیں سانی سے لگا سکتے ہیں جس آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بس آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے گرافک اصوہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں سب سے پہلے آپ کو ایک سافٹ ویر کی ضرور پڑے کی چھوٹا سا سافٹ ویر ہے یہاں سے آپ گوگل پر آجیں جہاں پر آپ لکھیں گے فولڈر آئی سی او یہ لکھنے بہت انٹر کریں گے یہ جو سب سے پہلی سائٹ ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں www.folderico.com یہ آپ دیکھ لیں اس سائٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے وہ ساری ہوت سائٹ بھی ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے صرف اس پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے یہ لکھا ہے download file window آپ اس پر کلک کریں گے میں نے download کیا ہوا ہے اگر میں اوکے کر دوں گا یہ دیکھیں چھوٹا سا سافٹ ویر ہے دوبارہ download ہو جو گئے یہ آپ کو کہہ رہا جی windows 10 تک آپ اسے use کر سکتے ہیں ہم اس کو windows 11 میں بھی use کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کچھ آئیکہ نے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بعد میں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہاں سے آپ اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے کچھ use کر لیں جو آپ کو چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں اس کے اندر بھی option ہے میں وہ بھی بتا ہوں گا آپ یہاں سے بہت سارے ہیں select کر کے یہاں سے ان کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فیلال میں اسے minimize کرتا ہوں folder ٹھیک ہے جی یہ آ چکے آپ کا icon یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے اس کو simple site install کرنا ہے بس یہاں سے double click کریں گے تو یہ install ہو جائے گا یہ simple سا step ہے یہ folder یہاں سے yes کریں گے آپ یہاں سے net yes کریں گے میں نے اس کو install کیا ہوئے ٹھیک ہے جی میں اسے close کرتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ folder ہے اس کے اوپر آپ right click کریں گے یہاں سے show more option یہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی ہوئے اگر آپ یہ show more پر click نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویڈیو 10 والا contact man اولا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں اوپر آئیکن شاہد پر دے دوں گا دیکھ لی دی گا show more پر click کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ آ چکے ہیں folder chain folder icon آپ کا اس طرح اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ کو کچھ option دے رہا ہے یہ work everyday یہ کچھ colors کی option ہے ٹھیک ہے میں اسے remote کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کچھ colors کی option ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو work اس کے اوپر سب سے پہلے یہ دے رہا ہے high poverty ٹھیک ہے جی normal ہے پھر اس کے بعد low ہے improved ہے ٹھیک ہے جی یہ good کا icon دیکھیں یہ pending کا reject کا work کا private important temp favorite اب جونسہ بھی folder کو آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کے اوپر click کریں جیسے improve کے click کرتے ہیں اب آپ دیکھیں اس کا icon اس کو اوپر لگ چکا ہے ٹھیک ہے جو مور پہ click کرتا ہوں work پہ آتا ہوں اب آپ یہاں سے دیکھیں جیسے میں important پہ click کرتا ہوں تو یہ important کا icon لگ چکا ہے ٹھیک ہے جیس طرح آپ اپنے جونسہ بھی آقا فولٹر میں اگر آپ نے کچھ رکھا ہوئے آپ اس طریقے کا اس کے اوپر icon لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے دیکھیں یہ favorite دے رہا ہے جہاں سے جی اگر آپ کا فولٹر فیورٹ ہے اس کے اندر کچھ favorite چیزیں ہیں تو آپ کو یہ icon لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں اس کے تو یہ everyday اس کے اوپر سب سے پہلی option دے رہا ہے آپ کو bit torrent کی ٹھیک ہے اس کے بعد میکرو فون اس کے بعد ویب کیم ہے پرنٹر ہے وینڈو ہے گیمز ہے دونلوڈ ہے یو ایس پی وائن سٹار تو تری فور فائن سٹار تک ہی آپ کو دے رہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اپنے فولٹر کے ساتھ سے اس کو اوپر select کرنا ہے کہ آپ کونسہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سب کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں اگر وینڈو کا لگانا چاہتا ہوں یا کسی گیم کا چاہتے ہیں گیم کا بھی کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ گیم کا icon لگ چکا ہے اس طرح آپ اپنے فولٹر پر لگا سکتے ہیں جو بھی لگانا چاہتے ہیں اور کلر بھی کر سکتے ہیں اگر میں کلر ریڈ کرنا چاہتا ہوں یا گرین بلو پنک ہے یہ بہت سارے کلر ہیں آپ جو بھی کریں گے وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے جیسے میں لیمن کلر کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ لیمن کلر اپلائی ہو جائے اگر میں اسے ریڈ کرتا ہوں تو یہ ریڈ اپلائی ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ آپ کو کیلری سٹور ڈیفالٹ اگر آپ کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتے کر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے دوبارہ ڈیفالٹ پر کرتا ہوں تو آپ اس پر کلک کرتے ہیں یہ فولڈر ڈیفالٹ پر آجے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے شو مور اپشن پر آتے ہیں ایک اپشن ہو رہا تھی ہے وہ ہے جی مور آئیکنز اس پر کلک کریں جو ایک ڈیفالٹ پر کھول دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کیا بتا رہا ہے جی کہ یہ جو آپ کو بتا رہا ہے یہ آپ کی لائبریری ہے ٹھیک ہے جی اس کے جو آئیکن وغیرہ انہوں نے آپ کو ڈیفالٹ دی ہوئے ہیں یہ سب کچھ اس کے اندر ہیں یہاں سے سب سے پہلے کریٹ نیو لائبریری اگر آپ یہاں پر لائبریری بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلک کریں یہاں سے کوئی نام رکھتے ہیں جیسے میں جی جی کر دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ میری ایک لائبریری بنان چکی ہے اب آپ اس پر کلک کریں اگر آپ کے پاس کوئی آئیکن ہے تو آپ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے سیر مو بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک بنائی ہوئی ہے نیچے آگر آپ دیکھیں یہ پاپ نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے جی امپورٹ سیرنٹنگ لائبریری اس پر کلک کریں تو یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس پر ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ایڈٹ ہے یہ کچھ چیزیں میں آپ کو اتا رہا ہوں یہ کچھ بھی ہم دونلوڈ کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا جی سیریر کی لگاؤں یہ مینو ایڈٹر ہے اپی فینسیز ہے ریفریش ہے ٹھیک ہے جہاں سے ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں فولڈر آئی سیکر ٹھیک ہے جی اینٹر سیریل کی اگر آپ بس کی ہے تو وہ کار سکتے ہیں آپ فیس بک کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ایڈ کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اگر آپ کے پاس کوئی آئیکن ہے تو آپ وہ پورا فولڈر سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت سارے ڈیو ہیں یہاں سے ان کی چینٹ کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں ٹھیک ہے چیسے یہ میں آپ کو اپتا ہوں اس پر کلک کر دیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا جی کلیڈ ہو گیا اب آپ کیا کریں گے اس کو سٹینٹ کریں گے اور اس کو ایک فولڈر میں کار لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے ایڈ کرتا ہوں نیو فولڈر کو سلیکٹ کرتا ہوں خولڈر سلیکٹ کر لیا یہ پہلے مرے ایڈ ڈز کے اندر یہیں سپکلیک کرتا ہوں یہاں سے کوئی کیٹا کر بھی اسیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے میں یہ کار لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ میں سلیکٹ کر لیا یہاں سے اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے آئیکن ہی یہاں پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب گر میں فولڈر پر کسی کیم مجھ لگانا چاہتا ہوں جیسے اگر آپ دیکھیں یہ اس پر کلک کرتا ہوں اب آپ اسے یہ سیجر کی مانگے گا لیکن ویسے بھی کام چلتے ہیں اب اپلائی پر کلک کریں یہ پوچھ رہا اس فیجر اس ایویلیبر انجسٹر ورین اونلی بائیٹ نو ٹھیک ہے جیس کریں گے تو یہ آپ کو بائی والی سائٹ پر لے جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ نو کریں گے تو پھر بھی کام بان جائے گا یہ میں نو پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں میری ایمج لگ چکی ہے ٹھیک ہے جیسے میں اسے اوکے کرتا ہوں نہیں کرے گا یہ دیکھیں میری ایمج لگ چکی ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں سے چیج کرتا ہوں اسے اب جیسے میں یہ لگا چکا ہوں اب میں یہ بلیک والی لگاتا ہوں پلائی کرتا ہوں نو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایمج لگ چکی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ اپنی لائبرری بنا کے اس کے اندر ان کو ایڈ کر سکتے ہیں یا فول والی آ جگی ہے ویڈیو والی آ جگی یہ دیکھیں بہت ساری آئیکان ہے اس کے اندر میں کلرز آ جائیں گے آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ ٹونلوڈ کریں اور ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے جیسے سائیڈ آ جائے گی اس طرح آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پرچیس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر یار ویڈیو اچھی لگیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نل آئیکن پر ضرور کریں